موسیقی لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کی ناجائز قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں یوم سیاہ کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال ہے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی گئے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشری میں نسلہ ٹاور کو خالی کرانے کی محلت کا آج آخری دن ہے نسلہ ٹاور سے آئیسہ آئیسہ سامان کے منتقلی کا عمل جاری ہے جبکہ کئی خاندان اب بھی امارت میں رہائش پذیر ہیں نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کے احتجاج کے پیش نظر امارت کے باہر پولیس کی نفری تائینات ہے مزیریعظم عمران خان کے دورے سعودی عرب کے بعد مصبت خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے لیے تین عرب ڈالرز کی سپورٹ فنڈ کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے وفاقی مزیری اطلاعات و نشریات فوا چوتری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالرز کے سپورٹ فنڈ کا اعلان کیا ہے لکی مروت میں پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت چار اہلکار شہید ہو گئے لکی مروت میں دھانہ صدر پولیس اسٹریشن کے موبائل معمول کی گچ پر تھی کہ وانڈا میر عالمی کے علاقے میں ان پر نامعلوم منظمان نے فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ سے اے ایس آئی سمیت چار اہلکار شہید ہو گئے اور منظمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے کومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف فتح سیکیورٹی فورسز کے نام کر دی محمد حویز جو میچ کے بعد فاتح ٹیم کے ہمراہ سیلفی ٹوئٹ کی اور کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جیت سیکیورٹی فورسز کے نام کرتے ہیں انہوں نے لکھا کوائز ویلڈن سخت محنت جاری رکھیں پاکستان زندہ بات وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے چار اشاریہ دو عرب ٹالر کا پیکش دیا ہے جس پہ تین اشاریہ دو فیصد شہرہ سود ادا کیا جائے گا وزیر تمانائی حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب سے گفتگو چل رہی تھی معاہدے کے خدوخال ابتے ہوئے ہیں وزیر آزم کے حالیہ دورے میں سعودی عرب نے منظوری دی موسیقی